آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ورش انیس سو تیرہ سے دو ہزار تئیس کے بیچ ہمارے دیش میں بیاسی ہزار سے زیادہ فلمیں ریلیز ہوئی ہیں بیاسی ہزار سے زیادہ لیکن دربھاگیا پون بات یہ ہے کہ پچھلے سو ورشوں میں ان میں سے ایک بھی فلم آسکر اوارڈ نہیں جیت پائی اس کے علاوہ ان بیاسی ہزار فلموں میں سے صرف تیرہ فلمیں ہی اب تک آسکرز کے لیے نومینٹ ہوئی ہیں جن میں انیس سو اٹھاون میں آئی فلم مدر انڈیا اور پھر ورش دو آزار ایک میں آئی فلم لگان انتیم چرن میں گئی تھی فائنل راؤنڈ تک گئی تھی لیکن تب یہ فلم میں بھی اس اوارڈ کو جیتنے سے چوک گئی تھی تو سوچنے والی بات یہی ہے کہ آج تک بھارت میں بولی وڈ دوارہ بنائی گئی کسی بھی فلم کو کوئی آسکر اوارڈ کیوں نہیں ملا جبکہ ہمارے دیش میں کتنے بڑے بڑے اور ماہان کلاکار رہے ہیں بڑے بڑے پروڈیسرز رہے ہیں نردیشک رہے ہیں دادا صاحب فالکے محمد رفی لطا منگیشکر گروہ دت کشور کمار پرتفی راج کپور راج کپور امیتاب بچن سمیت کتنے بڑے بڑے کلاکاروں نے بھارت میں فلمیں بنائی اور ان فلموں میں کام کیا اور اگر آپ آگے کے لوگوں کو بھی جوڑنا چاہیں تو آپ شاروخ خان کا نام بھی اس میں جوڑ سکتے ہیں سلمان خان کا نام بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن ان فلموں کو کبھی بھی آسکر پروسکار نہیں ملا اور جو بولی وڈ ہر سال پوری دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بناتا ہے اور فلمیں بنانے کے معاملے میں ہالی وڈ سے بھی آگے ہے اس بولی وڈ کا ایک بھی کلاکار اپنی فلم کے لیے آسکر اوارڈ کے منچ تک کبھی پہنچ نہیں پایا کسی کلاکار کو یہ سو بھاگ اپرابت نہیں ہوا کہ کسی میڈ ان انڈیا فلم کے لیے وہ آسکر پروسکار کے منچ تک جا سکے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہوگی کہ پوری دنیا میں ہر سال سب سے زیادہ اوسطاً ڈیڑھ ہزار فلمیں سالانہ بھارت میں بنتی ہیں اور ان میں بھی زیادہ تر فلمیں اکیلے بولی وڈ میں بنتی ہیں یعنی ہنڈی فلم انڈسٹری میں بنتی ہیں جبکہ ہولی وڈ ہر سال اوسطاً سات سو فلموں کا ہی نرمان کرتا ہے تو انتر دیکھئے ہولی وڈ اور بولی وڈ میں ہولی وڈ میں بنتی ہیں لگ وقت سات سو فلمیں ہر سال ہمارے ہاں بنتی ہیں پندرہ سو فلمیں ہولی وڈ سے ڈبل لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ آسکر اوارڈز ہولی وڈ کی فلموں کو ہی ملتے ہیں اور بولی وڈ کی فلمیں کبھی ایسا کوئی پروسکار جیت نہیں پاتی اس میں بھی جن دو فلموں نے یہ پروسکار جیتا ہے وہ بولی وڈ کی نہیں ہیں ہندی فلم انڈسٹری کی نہیں ہیں بلکہ وہ دکشن بھارت کی ہے اس لیے جو گلت فہمی ہمارے دیش میں لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ کہ بولی وڈ اور بھارتی سینیما کو آپ ایک بولی وڈ بھارتی سینیما کا حصہ ہے لیکن بولی وڈ اکیلا بھارتی سینیما نہیں ہے بھارتی سینیما میں بولی ووڈ کے علاوہ بہت کچھ ہے بھارتی سینیما کا بولی ووڈ ایک چھوٹا سا حصہ ہے آج آپ خود سوچئے کہ دکشن بھارت کی فلموں میں اور بولی ووڈ کی فلموں میں آخر ایسا کیا فرق ہے کہ دکشن بھارت کی فلمیں تو آسکر جیسے ایوارڈ جیت رہی ہیں اتر بھارت کے ہندی بولنے والے درشکوں کو بھی اب دکشن بھارت کی فلمیں ہی اچھی لگ رہی ہیں لیکن بولی ووڈ کی زیادہ تر فلمیں نہ تو پروسکار جیت پا رہی ہیں اور نہ ہی اب پیسہ کما پا رہی ہیں اور نہ ہی ہندی بولنے اور سمجھنے والے درشک بولی ووڈ کی فلم دیکھ رہے ہیں بلکہ انہیں دکشن بھارت کی فلمیں زیادہ اچھی لگ رہی ہیں تو اس کا کارن کیا ہے ان میں پہلا کارن ہے دوسری فلموں کی نکل کرنا یا ان سے پربابت ہو کر فلمیں بنانا اور پھر گانے بنانا بولی ووڈ میں ہر دور میں کلا سے زیادہ پیسے کو مہتو دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بولی ووڈ نے فلمیں تو بہت بڑی بڑی شاندار فلمیں بنائیں لیکن ان فلموں میں واسطوکتہ یعنی اصلی پن جو اوریجنالٹی جس کو آپ کہتے ہیں مولکتہ وہ نہیں تھی زیادہ تر فلمیں یا تو ودیشی یا پھر کشتری فلموں سے پربابت ہوتی تھی یا پھر ان کا ریمیک ہوتی تھی اور یہ دور سمجھ کے ساتھ ساتھ آج تک چلا رہا ہے اگر آپ دشکوں تک چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ بولی ووڈ نے انیس سو ساٹھ انیس سو ستر انیس سو اسی اور نبی کے دشک میں بھی جو گانے اور فلمیں زیادہ تر بنائے وہ یا تو ودیشی فلموں سے پربابت ہوتے تھے یا پھر کہیں نہ کہیں کسی دوسرے دیش سے یا اپنے ہیان کسی دوسری بھاشا کے فلم سے پربابت ہوتے تھے اور بہت سارے ہمارے دیش میں مشہور گانوں کی دھنیں بھی باہر سے لی گئی تھی ودیشی گانوں سے پربابت تھی اس سے یہ گانے اور فلمیں بھارت میں تو لوگ پر یہ بہت ہوئے بولی ووڈ نے ان کے ذریعے پیسہ بھی بہت کم آیا لیکن کیونکہ بولی ووڈ کا کانٹینٹ پوری طرح اصلی نہیں تھا اس لیے بولی ووڈ کی فلموں کو پیسہ تو ملا لیکن بڑے بڑے اور پرتشت پرسکار نہیں ملے جبکہ دکشن بھارت کی فلموں میں ایسی غلطی نہیں کی گئی اگر آپ واپس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو لے کر جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ لگان اور مدر انڈیا دو ایسی فلمیں ہیں جو آسکار آورڈ کے فائنل راؤن تک پہنچی ہیں اگر آپ لگان فلم بھی دیکھیں تو یہ ایک مولک کہانی تھی بھارت کے بارے میں تھی غلامی کے دور کی کہانی تھی بھارت کی سنسکرٹی تھی بھارت کی کلچر تھی بھارت کے لوگوں کی کہانی تھی اور اگر آپ مدر انڈیا بھی دیکھیں گے تو وہ بھی بھارت کی ایک مولک کہانی تھی اس لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو انتراشتری ستر پر اس طرح کے پروسکار جیتنے ہیں تو آپ کو مولک کہانی لکھنی پڑے گی مولک فلم بنانی پڑے گی مولک دھونے بنانی پڑے گی بینا کسی سے پرباویت ہوئے اور اپنی کانٹنٹ پر آپ کو وشواس رکھنا پڑے گا دکشن بھارت میں بھی ودیشی فلموں کے ریمیک بنائے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں ریمیکس نہیں بنتے لیکن اس کے ساتھ ہی دکشن بھارت میں الگ الگ ترہ کے بہت سارے پریوگ اور شیطریہ بھاشاوں کے ساتھ بہت سارے کانٹنٹ وہاں کے کلچر کو دکھاتے ہوئے وہاں پر جو فلمیں ہیں وہ بنائی گئی جو اوریجنل تھی تو اگر آپ دیکھیں گے دکشن بھارت کی فلموں میں آج بھی آپ کو بھارت کی سنسکرتی کا جو منچن ہے وہ کہیں زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کو ملے گا دوسری بات یہ کہ بولی وڈ ممبئی تک سیمت رہ گیا اور بولی وڈ کے کلاکاروں نے ممبئی میں بڑے بڑے مہنگے گھر خریدنے کو بڑی بڑی گاڑی بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے کو ہی اپنی اصلی پونجی مان لیا اور وہ اصلی کانٹنٹ سے دور ہوتے چلے گئے اور بولی وڈ ایک فیکٹری کی طرح بن گیا جہاں پر پیسہ کمانے کے لیے لگاتار ہر ہفتے کئی کئی فلمیں بنتی ہیں ہر مہینے کئی کئی فلمیں بنتی ہیں اور فلمیں بنانے کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے جبکہ ایک کلاکار کی اصلی پونجی بڑا بنگلہ بڑی گاڑی سٹارڈم اور بینک بیلنس نہیں ہوتا بلکہ اس کی اصلی پونجی ہوتی ہے اس کی اپنی کلا اور اس کلا کو وہ کتنی آگے تک لے کر گیا یعنی اس کلا کو اس نے آگے کتنا نکھارا اور اس میں اس کا اپنا کتنا ہے لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ بولی وڈ میں ایک ایسا ایکو سسٹم اب بن چکا ہے جو پروسکار دلانے والی نہیں بلکہ پیسہ کما کر دینے والی فلموں کو پراتھ مکتہ دیتا ہے